بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ ریاسی زلے کے چاسانہ علاقے کی گلی سعب سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر کچھ سمیں پہلے ملٹنٹس اور سیکیورٹی فورس کے بیچ میں ایک تصادم شروع ہوا تھا جہاں آپ کو بتا دے ایڈی جی پی جمو مکہ سنگ نے ٹیوٹ کے ذریعے جانکاری دی تھی کی ریاسی زلے کے جو چاسانہ کے گلی سعب علاقہ ہے وہاں پر ملٹنٹس کی چھپے ہونے کی خبر ملے کے بعد سیکیورٹی فورس نے وہاں پر سرچ آپریشن چلائے تھا اور سرچ آپریشن کیے وقت ہی یہ جو ہے تصادم شروع ہوا تھا فلحال اس تصادم کے حوالے سے ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ ریاسی زلے کے چاسانہ گلی سعب علاقے میں جو تصادم شروع ہوا تھا وہاں پر فلحال ایک جنگ جو جو ہے وہ مارا گیا ہے اور پلیس ایک اہلکار جو ہے وہ زکمی ہوئے جہاں ایڈج بی جمو مکہ سنگ نے ٹیوٹ کے ذریعے یہ جانکاری پھرام کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ سمیں پہلے جس طریقے سے پلیس کو انپیٹس ملی تھی کہ ریاسی زلے کے جو چاسانہ علاقے کے گلی سعب وہاں پر دو جنگ جو کے چھپے ہونے کی خبر ملی جس کے بعد سیکیورٹی فورس نے وہاں پر سرچ آپریشن چلائے اور سرچ آپریشن کے بعد وہاں پر تصادم شروع ہوا تھا اسی دوران اور تصادم میں دو جنگ جو کے چھپے ہونے کی جو خبر ملی تھی وہاں پر ایک جنگ جو مارا گیا ہے اور وہاں پر جو جو ایک پلیس ایلکار بھی زکمی ہوا ہے فیلال یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتائے ریاسی کے چاسانہ جو گلی سعب علاقہ ہے وہاں پر کچھ سمیں پہلے سیکیورٹی فورس اور جنگ جو کے بیچ میں ایک تصادم شروع ہوا تھا اور تصادم میں فیلال ایک جنگ جو کے مارے جانے کی خبر اور ساتھ میں ایک پلیس ایلکار کے زکمی ہونے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ اور یہ اپ ڈیٹ ریاسی زلے سے سامنے آ ر ہے جہاں پر گلی سعب علاقے میں کچھ سمیں پہلے جو ہے ایک تصادم شروع ہوا تھا جنگ جو اور سیکیورٹی فورس کے بیچ میں اور اس انکاؤٹر یعنی اس تصادم کے حوالے سے بڑے اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ اس تصادم میں ایک جنگ جو کے مارے جانے کی اور ایک پلیس ایلکار کے زکمی ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ انفارمیشن جو ہے اڈیچ بی جمو مکہ سنگ نیٹویٹ کے ذریعے پھرام کی ہے کہ ریاسی زلے کے گلی سو بلاقے میں جو انکاؤٹر شروع ہوا تھا وہاں پر فلحال ایک جنگ جو مارا گیا ہے اور ایک پلیس ایلکار زکم ہوئی ہے یہ ایک فلحال بڑا اپ ڈیٹ ہے ریاسی زلے میں جو تصادم شروع ہوا تھا اس حوالے سے مزید قبر اور اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے گا سچ نیوز کے ساتھ